آج آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جیسا کہ میں بائیولوجی کا ایک نیا ویڈیو آپ کے ساتھ رکھوں گا اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے کا کیول ایک مقصد ہے بائیو میں ایک ایمپورٹنٹ سے ایمپورٹنٹ آنے والے وہ حصے جو کی بہت ہی زیادہ مہت پون ہے اور ان سے ریلیٹڈ پوششن میں آپ کو ویڈیو میں جانور ڈکا ہوں بہرحال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیولوجی ہے اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہے ہٹائی جا چکے ہیں ریڈیوز ہیں کم کی گئی ہے لیکن پھر بھی جو جو اس میں چیپٹر یا جو جو پارٹ اس میں آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے جیسے پہلا اگر انہیس میڈیو میں ہم دیکھیں تو جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے نیوٹریشن ان اورگینیزم یہ نیوٹریشن ان اورگینیزم پہلا چیپٹر ہے اور اگر ہم اسی چیز کو ہندی میڈیو میں دیکھیں تو جیو میں پوشن اگر ہم دوسری بات کریں کہ ہمارا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے کنٹرول اینڈ کوارڈینیشن یہ ہمارا بائیولوجی کے دوسرا چیپٹر ہے اور کنٹرول اینڈ کوارڈینیشن کو اگر ہم ہندی میں دیکھیں تو وہ سامنوے اور نیاندرا یعنی کی نیاندرا شیون سامنوے یہ دوسرا چیپٹر ہے تیسرا چیپٹر بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے ہیومن ریپروڈکشن جو کی ہمارے ہندی میڈیا میں ہے مانوں میں جنن اس سے ریلیٹر جتنا بھی کوشن آئیں گے وہ سارے کے سارے مہت ایمپورٹنٹ ہوں گے چوتھا اس بار ایولیوشن ختم کر دیا گیا ہے تو ایولیوشن ختم ہونے پر کافی ہم لوگوں کو رہاک مل چکی ہے تو اس لئے ہمارا جو چوتھا چیپٹر بنے گا وہ بنے گا صرف اور صرف ہیریریٹی جس کو ہندی میڈیا میں ہم لوگ بولے گے انوان سکتا اور لاسٹ میں جو ہمارا ایمپورٹنٹ چیپٹر آتا ہے جسے کوشن ایک دو یا تین مارکس کے رہ سکتے ہیں اس میں ایک ہے ہمارا اوڑ انبورمنٹ یا پھر ہمارا پریہ برن یہ پانچ چیپٹر ملا کر ہماری بائیولوجی کا پورا حصہ بنتا ہے پچیس مارکس کا جس کو گین کرنا آسان بھی ہو سکتا ہے اور آسان نہیں بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس چینل کے اس ویڈیو کو بہت ہی دھیانے سے دیکھئے گا کیونکہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن آپ کے سامنے رکھوں گا پلس ساتھ میں ہمارا جو چینل ہے پی زی بی بائی انکیت سر اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اس کو ایک حساب سے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیجئے گا جو بھی کوشن آپ کو دیکھنا ہو اس کو پوز کر کے آرام سے دیکھئے گا کچھ کی آنسر میں ڈالوں گا اور جن کی آنسر آپ کے پاس 101% 25 مارکس آپ کو 100% نکل جائے گا لکھ کے یہ چیز لیتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور زیادہ سمیں نہیں لیں گے اس پر اس لیے get next to the video question 1 explain about types of nutrition portion کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہ آپ کا پہلا question ہے اور یہ بہت important رہتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے question 2 ہے explain about steps of nutrition in amoeba amoeba میں portion کے ایک کرم بتائیے تو ایک picture آپ کے سامنے آئے گی اس میں پانچ طریقے کی چیزیں ہیں جیسے کی پہلا ہے ingestion, digestion, absorption, assimilation, ingestion یہ پانچ طریقے کی کھانا, digest کرنا, absorb کرنا پھر اس سے energy نکالنا اور last میں جو waste material ہے اس کو باہر کر دینا یہ پانچ چیزیں ہیں اس کے بعد next question جو ہے explain about digestive system of human and all the type of the enzyme and process of digestion digestive system کے سارے parts اور اس کے ساری enzymes کون کون سے ہوتے ہیں تو digestive system آپ کے سامنے یہ ہے اور اس digestive system میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں پرزنٹ ہوتے ہیں کون کون سے اس سے ہوتے ہیں اور enzyme کیا کیا فریک ڈاؤن question number 4 ہے what is the difference between breathing and respiration سواس اور سواسن میں کیا انتر ہے تو breathing اور respiration کے لیے میں ایک آپ کو تصویر دے رہا ہوں اس تصویر کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اس میں breathing اور respiration ایک میں oxygen لیتے ہیں carbon dioxide اور ایک کا کام ہوتا ہے food کو توڑ کر energy اُرزہ نکال لینا اس کے بعد ایک نیا question ہے what is aerobic اور anaerobic respiration aviU اور aviV سوشن کیا ہوتا ہے دیکھو ان دونوں میں difference کے لیے میں نے ایک تصویر سامنے دے دی ہے اس کو آپ آرام سے پڑھ لو لیکن اس تصویر کے ذریعے یہ دھیان رکھو کہ aerobic respiration میں oxygen رہتی ہے اور anaerobic میں oxygen نہیں رہتی ہے بس یہی ایک انتر جاتا ہے question number 6 ہے آپ کو structure draw the structure of lungs and label its parts manوں کے فیفڑوں کی سنرچنا کا ورنن کرنا ہے تو manوں کے جو فیفڑے ہوتے ہیں ان کی سنرچنا کا ورنن plus اس کی جو لیبلنگ ہے اس کے جو نام آنکرن ہے نام ہے وہ لکھنے ہیں تو یہ ایک فوٹو آپ کی طرف میں دے رہا ہوں جس میں thyroid trachea upper glottis middle glottis right lobe left lobe lower lobe upper lobe upper lobe bronchus bronchiol یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم separately دی گئی ہیں اس کو دھیان سے دیکھ لیجیے گا next question 7 ہے آپ کو photo senses یہ question آ سکتا ہے describe about photo senses process with chemical equation پرکاس translation کی ویدی کے بارے میں رسائنی کا بکریہ دوارہ سمجھانا اس طرح کے question بہت important ہوتے ہیں اور اس کو آپ ضرورت سے زیادہ پڑھیں 6 co2 میں 12 base 2o in presence of sunlight and chlorophyll بن جاتا ہے glucose جو آگے جا کے stars کے روپ میں جو ہے store ہوتا ہے oxygen اور water next question important ہے describe about double circulation in a heart دوہورہ پری سنچران ہردہ میں کیسے ہوتا ہے دوہورہ پری سنچران سبھی لوگ جانتے ہیں ایک pulmonary اور ایک system next question ہے 9th explain about transpiration pul theory transpiration pul theory یا wasp surgeon کی چاہو کیا ہوتا ہے یہ important ہے اس کو ایک بار جرور پڑھ لیجے گا اس سے دو marks کا question اٹھتا ہے اگلا question ہے what is natural and artificial paste maker کبھی کبھار ایک دو marks میں پوچھ لیتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے آسان طریقہ میں نے نکالا کہ آپ کو ایک photo میں دکھا رہا ہوں اس کے ذریعے natural heart میں ہی present ہوتا ہے اور artificial جب ہمارا heart کام کرنا یعنی ہمارا heart کام کرنا بند کر دیتا ہے تو یہ artificial paste maker لگایا جاتا ہے جو heart کی جگہ پر لے کر اسی کی حرکت کرتا ہے اور انسان کو زندہ رکھتا ہے ایک نیا question ہے draw and describe the structure of transfer section of kidney یا phinephron دیکھو kidney کبھی آسکتا ہے اور nephron کبھی آسکتا ہے اس لیے میں نہیں کہوں گا کون جو بھی آئے گا seven یا five marks میں تو یہ kidney structure ہے اور ادھر بگل میں nephron کا structure ہے دونوں کو بہت آرام سے دیکھئے گا kidney میں nephrons پائے جاتے ہیں اور nephron کی structure میں تین حصے ہوتے ہیں PCT Henle loop and DCT یہ ہے اب چلتے ہیں part B کی next question 11 what are the phyto hormones and explain its function phyto hormone क्या है اور اس کے کار کو سمجھائی یہ phyto hormone کہاں پائے جاتے ہیں پیڑ میں پودھ میں پائے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پیڑ اپنا کار کرتا ہے تو دیکھو phyto hormone کے لیے میں nes oxen gibralin cytokinin abscissic acid or clean یہ 5 phyto hormone ہے اور اس کے سارے کے functions بھی میں نے دے دیا ہیں یہاں پر یہ important part ہے آپ کے لیے اس لیے بہت important ہے next question what are the parts of brain write about cerebrum and function of all parts مستس کے کتنے بھاگ ہیں اور cerebrum اور سبھی بھاگوں کے کار کے بارے میں بھی لکھنا ہے مستس کے بھاگ اور پلس اس کے کار کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے تو اس کے لیے مستس کی ایک تصویر آپ کے سامنے میں نے دکھ دی ہے یہ تینوں کے بارے میں آپ اچھے س سمجھ گا next حصہ آپ کا 13 question explain about spinal cord and structure اور reflex section کسے کہتے ہیں میرو رجو اور اس کی سن رچنا کے بارے میں پردیورتی کریا کے بارے میں بتائیے تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے میرو رجو کی ایک تصوید آپ کے سامنے یہاں پر میں نے اس کو present کر دی ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں کون کون سی آر کو اور اس ہی میں reflex action بھی بنا ہوا ہے reflex پرتکریا اگلا question 14 ہے what is reproduction reproduction کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے پرکار ہوتے جنن کیا ہے اور یہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے جنن کیا ہے اور یہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے اس سے related question 101% آئے گا important chapter ہے تو اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجیے گا next question ہے what is asexual reproduction and describe ہے تو ویسے تو میں کہوں گا آپ سارے asexual reproduction پڑھ لینے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کے بارے میں پڑھ لیجیے گا next question ہے explain about male reproductive system and droid دیکھو نرجن کے بارے میں بتائیو چترن کیجئے پر پکہ آنا ہے زبار اور اس کے بارے میں اچھے سے آپ تصویر کو تیار کر لیجیے گا تصویر آپ کے سامنے یہ ہے دونوں تصویر آپ بنانا سیکھ لیجیے اور یہ تصویر آپ کو کئی بار practice کرنی ہے تاکہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکیں تو clarity یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھ سمجھ نیکس question آپ کے سامنے ہے differentiate between اس پر metogenesis اور eugenesis سکرانو جنن اور انڈ جنن کے بیچ کا انتر بتائیے تو سکرانو جنن اور جنن کے بیچ انڈ جن کے بیچ انتر یہ ہے آپ کے سامنے یہ تین phase ہوتا ہے اور یہ تین phases جس میں دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں تو کل ملا کر آپ ان phase کو پوری طریقے سے سمجھ لیجئے گا explain about female reproductive system with diagram اس تری جنن کے بارے میں بسترت کیجئے چتر کے مادین صدی کو پچھلی بار دیا گیا تھا اور اس بار بھی دینے کی انگے اس کے بارے میں اس میں ساب ساب دیا ہوا اس کے کتنے حصے ہیں آپ نے ایک سے پڑھائی ہوگا تو ان کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ most important حصوں میں سے ایک ہے تو یہ آپ کا reproduction سے complete ہو جائے گا ایک اور آخری question ہے اگلا question ہے جو دوسرے chapter سے ہے heredity سے explain law of mendel mendel کے نیم کے بارے میں بتائے یا mendel نے مرٹر کا پودھا کیوں استعمال کیا یا mendel 1900 میں اپنے کارے کو کیوں وقت نہیں کر پائے اس طرح کی question پوچھے جا سکتے ہیں تو mendel کے تین law has ان چیزوں کے بارے میں آپ اپنے بک سے کہیں سے بھی پڑھ لیجئے گا یہ diagram نے دیا تھا question 11 food chain کیا ہوتی ہے 10% law کسے کہتے ہیں کس نے اس law کو دیا خاد سرنکلا کیا ہے 10 پردیسط قانون یہ قانون کس نے دیا اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو 10% law ایسے تو لینڈر مین نے دیا تھا اور لینڈر مین نے اس پیرامیٹ کے جریہ میں نے بتا دیا ہے کی کیسے 10% energy جاتی رہتی ہے اور لازٹ والے کو کیسے ملتی ہے جو بھی ہے آپ ان سبی کو اچھے سپڑھ لیجئے 100% آپ کے 100% آئیں گے تھانک یو 25 مارک کے لیے تھانک یو رہنیز